اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کے حال آپ سب کو حف کروں گے آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے تو صبح صبح کا ٹائم ہے بس طرح بھی نہیں اٹھا ہے ناشتہ جو ہے وہ آگے سب کا ابو صبح صبح اٹھ کے پہلے خبریں سن رہے ہیں سورج بھی اپنی آب اطاب سے نکل رہا جو ہوا بلکل باند ہے اس لئے میں صبح اٹھتے ساری ناشتہ بناتے کے ساتھ میں نے پہنچہ لگانا شروع کر دیا تھا بچوں کا جا کے حال دیکھتے ہیں کافی دنوں کے ویلوگ میں بچیاں آئی نہیں ہیں دیکھیں پہنچہ ابھی بھی نہیں رکھا ہوگا یہ جائے والے بڑتے ہیں جب میں نے ناشتہ بنائے یہ دیکھیں کتنا چوک رہا ہے فرن سبا سبا پہنچہ لگانے کے بعد اسلام علیکم میٹھے کیا حال ہے آپ کا کمبیک ہو گئے ہمارے ویلوگ میں کب آئے تھے آپ لوگ پرسا آئی سکول جا رہے ہیں اور انہوں نے ناشتہ کر لیا ناشتہ کر لیا اور یونیفارم کیوں نہیں پہنا ابھی تک ابھی پہنتے ہیں چل آپ جلدی سے بال بنا اور شکول جاؤ باقی بہیا بہرہ کھانا یہ دھولا صاحب جا رہے ہیں دھولا صاحب مو ادھر کرا اور یہ جانور چارہ کھانے ہیں اور انہوں نے گھومیاں تو ان کے بھی کچن کی بھی چیستان کی صورت ہے اور میٹھا پونی بنوانے کے لیے ماں کے پیچھے پیچھے یہ تو اپنا دھنیا جو ہے وہ تین دنوں کے بعد وہ گرائنڈ کر لیا ان کا ویسے کا ویسے ہی رکھا ہے ابھی بھی یہاں پہ یہاں پہ کولر بنکھا لگا ہوا تھا بغیر پانی کے یہاں پہ جی میں آپ کو انٹیک چیزیں دکھاتی ہیں یہاں جی پیتل کے برطل ہی اتنی وزنی کڑائی ہوتی ہیں یہ ساتھ میں پیتل کی پراد پراد تو خیر شادی بیار میں بچانے کے لیے رکھی ہوتی ہے لیکن یہ جو پیتل کی کڑائی ہوتی ہیں پہلے ان میں کھانا بندہ تھا انڈیا میں آج بھی انہی برطلوں میں کھانا بنتا ہے جب انہیں واش کریں گے نا یہ کیمیکل سے واش ہوتی ہے یہ اتنی خوبصورت ہو جائیں گے نا پھر میں آپ کے ساتھ لازمی سے شیئر کروں گی میں نے صبح ناشتے کے بعد کوئی قریبی ریکارڈ نہیں کیا تھا کیونکہ میں لیڈ کا چار پانچ دن سے انتظار کر رہی ہوں لیڈ جو ہوا ہے ہماری صبح جاتی ہے سات بجے کے قریب اور پھر آتی ہے تقریباً بارہ ایک بجے اور دو منٹ ٹھہرتی ہے پھر چلی جاتی پھر چلی اس طرح کارکرا کے کپڑے اتنے سارے اکٹھے ہو گیا تھے اور آج اتنی گرمی ہے دو تین دنوں سے اتنی گرمی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا وہ مشکل یہ والے سارے کپڑے میں نے ہاتھ پہ واش کی ہیں یہ تقریباً چھے سوٹیں باقی اس دوسری طار پہ کھڑے ہوئے ہیں اور دھوپ ایسے یہاں پہ میں کھڑی ہو کے ویڈیو بنا رہی ہیں ایسے سیک آ رہا ہے تو بھوک بہت زیادہ لگ گئی ہے یارہ کا ٹیم ہو گئے اور اب بناتے ہیں جی کھانا جدی جدی کھانا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں بعد میں ملیں گے آپ سے سبان آشے کی ٹیم مجھے بھول گیا تھا کہ آج جمعہ جی تو سب کو جمعہ مبارک تو اللہ پاک سب کے لئے بہتیاں اور آسانیاں فرمائے ہمارے لئے بھی آسانیاں فرمائے اللہ پاک تو نیچے اوپر کی ساری سخانیاں ہو گئی ہیں کڑا شوٹ اٹھا لیں بس یہ ایک سوٹ ہے یہ واش کرتے ہیں آج لائٹ کھڑی ہوئی ہے اور اوپر میں نے پوچا شوچا سارا لگا دی ہے بس یہ کچھ سامان ہے یہ اٹھاتے ہیں یہ تکیہ کلہ حالے ہافتہ رہے ہیں اسے واش کرتے ہیں اور اس کو سلائی کرتے ہیں باقی کچھن بھی سارا کلین ہو گیا بس سیٹنگ رہ گیا اس کی کرنے والی میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں تھوڑی بہت اور اس والے کمرے کی بھی ساری سیٹنگ ہو جگی ہے یہ کل بس اس طرح کے جیم شیم اور کیچپ وغیرہ آئے تھے اس کو اٹھاتے ہیں وہاں پہ سیٹ کرتے ہیں میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں اور اس والے کمرے میں بھی اس طرح کی کچھ حالت ہے ایک ہی یہ ورہ سوٹ پریس کرنے والا آج ایک جو دھولے گوڑے کی ملکے دونوں پریس ہو جائیں گے فیلحال گرمی بہت زیادہ ہے بہت بہت زیادہ گرمی ہے فینون کرتے ہیں وہ تھوڑے جیرے بیٹھتے ہیں یہاں پہ اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں بیجی ہم لوگ کھارے ہیں دوپیر کا کھانا یہ میں نے وہ بل والا جیسے وہ پراتھا تھا نا کریسپی اتنا تھا نا یہ دیکھیں میں آدھے سے زیادہ یہ میں کھا گئی ہوں جیسے وہ بال والا پراتھا لچے دار والا پراتھا جو ہوتے ہیں وہ دکھاتی ہیں نا یہ ویسے بنایا اور یہ میں نے بنایا جی پالک والا پراتھا یہ دیکھیں ساتھ میں رات والا گوبی کا سال ہے نا ساتھ میں میں نے دہی لیا اور ساتھ میں کیچپ کے یہ والا جو پراتھ ہے نا پالک والا یہ کیچپ کے ساتھ بہت زیادہ مزیگا لگے گا اگر دل کیا تو دہی کے ساتھ بنا کیچپ کے ساتھ مزیگا لگے گا میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں اور ہوف کروں گی آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آیا رہے ہوں گے تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو سبسکرائب کرو